نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آج اور میں ہوں فرا خان شادی بیان اور جنب کے موقعوں کے ساتھ ہی تیج تیوہار پر گھر گھر جا کر نیک مصولنے والے کنروں کو نوکری چاہیے مانگنے کھانے میں انہیں اب شرم آنے لگی ہے لیکن مہاپور چاپال میں یہ مانگ اٹھتے ہی ویروت کے سور بھی اٹھنے لگے کنروں میں فوٹ پڑ گئی اور کنر اپنے گرو کے خلاف کھڑے ہو گئے البتہ اتنا تو ہوا کہ کنروں کے لیے بی پیل کارڈ بنیں گے اور انہیں پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت مکان بھی دیے جائیں گے کیونکہ بھوپال کے مہاپور آلوک شرمہ مکان دے کر کنروں کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں بھوپال کے مہاپور آلوک شرمہ نے اپنے سرکاری آواز میں پرتیک سوموار کو چوپا لگانا شروع کیا ہے یہاں بھوپال کے لوگ اپنے کچیتروں کی سمسیائیں لے کر آتے ہیں مہاپور کو بتاتے ہیں اور ان کے نراکرن کی پہل شروع ہو جاتی ہے نگر نگم آیوکت چھوی بھردواج زہد نگم کے آلہ افسر اس چوپال میں رہتے ہیں جس سے شہر کی دقتوں کو دور کرنے میں مدد مل سکے مہاپور کی چوپال میں اس بار کنر پہنچے اپنے گرو سوریہ کے ساتھ پہنچی کنروں کی مانگ تھی کہ انہیں مکان ملے اور مانگنا کھانا بند کرانے کے لیے نوکری بھی دی جائے مانگ ہماری ہمیں نوکری دی جائے کام دھنڈا دیا جائے ہمیں بھی اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی ہمارے بھی چیلے ناتے سب پڑھے لکے ہیں کسی کے بھی آگیا ہمیں تالیب آتی ہوئے جائے لاہ دینا ہولی کا لاہ دینا دیوالی کا ہمیں سرم آتی ہے ہمیں نوکری دی جائے ہمیں کام دھندہ دیا جائے ہمارا مانگنا کھانا بند کیا جائے پہلی فرصت کے اندر اور ہمیں اپنے عیسائے میں مکان دیے جائیں جو کنر ہیں مہاپور علوک شرمہ کنروں کے ساتھ الگ سے ملے اور ان سے چرچا کر ان کی مانگ مان لی کنروں کے لیے بی پیل سروے شروع کر دیا گیا اور پردھان منتری آواز یوجنا میں ان کو مکان دینے پر بھی سہمتی بن گئی نوکری کی مانگ پر کنروں میں فوٹ پڑ گئی اپنے گرو کے سامنے ہی ان کا غصہ فوٹ پڑا کنر اپنے مانگنے کھانے کا ادھیکار کھونے کو تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ نوکری ہی کرنی ہے تو گھر چھوڑ کر کیوں آئے ہیں ہم لوگوں کا کہہ رہے گا مطلب ہے جو ایسوقیٹ ہیں جو participatingا چاہتے ہیں مہابا اور آلوک شرما نے کہا کہ کنروں کو بھی سممان کے ساتھ جیمن بتانے کا حق ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کنروں کو مکان دے کر وہاں ان کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں میر ہاؤس میں کنروں کے دو دھڑے بٹ گئے اور ان کے بیچ کافی دیر تناتنی کی ستھیتی بنی رہی ویروت کر رہے کنروں کا کہنا ہے کہ جسے نوکری کرنا ہے وہ کرے لیکن ان کے مانگنے کھانے کے حق کو کوئی نہیں چھین سکتا کنر سوریہ کنروں کی گروہ ہیں اور وہاں راجنیتی میں بھی ہاتھ آزما چکی ہیں دیش میں راجنیتک ویوستہوں سے خفا ووٹرز نے کنروں کو چناؤ جتا کر یہ جتا دیا تھا کہ دیش کی راجنیتی میں ان کا بھروسہ ٹوٹ رہا ہے حالانکہ اس دور میں سوریہ نے صرف سرخیاں بٹوری لیکن چناؤ نہیں جیت پائی تھی اب کنروں کو نوکری کی وقالت کر وہاں پھر ویوادوں میں آ گئی ہیں دیکھنا ہے اس کا انت کہاں جا کر ہوگا بھوپال سے نیوز آج کی ریپورٹ فیلحال نیوز آج میں اتنا ہی بنے رہیے نیوز آج کے ساتھ